اسلام علیکم فرینڈز آج ہم کیمسٹری کا چپٹر نمبر ون سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم بیسک کنسپٹس اور کیمسٹری کی ڈیفینیشن وغیرہ کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سو کیا آپ کو پتا ہے یہ کیمسٹری کیا ہوتی ہے نہیں پتا چلیں چلیں ہم اس کے بارے میں تھوڑا سوچتے ہیں اور چلیں ہم کیمسٹری کو پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کیمسٹری کی ڈیفینیشن ہم بولتے ہیں کہ کیمسٹری سائنس کی وہ شاہ ہے جس کے اندر ہم مادے کی ساخت مادے کی کمپوزیشن مادہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہے مادہ کن چیزوں یعنی میٹر کی بات ہو رہی ہے تو مادے کن کن چیزوں سے مل کے رییکشن ہوتا ہے اور رییکشن آپس میں مل کے مادہ کے مختلف فارمز آپس میں مل کے کس طرح سے رییکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ان کے رییکشن کے بعد بننے والے پرادکس کو بھی دیکھتے ہیں یہ ہوگی ڈیفینیشن چلیں ہم نے اس ڈیفینیشن کے اندر سب سے زیادہ ڈسکس کی ہے مادے کو یعنی میٹر کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میٹر کیا ہے ہر وہ چیز جو کہ جگہ گھیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے یعنی اس کی کوئی نہ کوئی کمیت ہوتی ہے جس کا ویٹ ہوتا ہے اس کو ہم مادہ بولتے ہیں جنرلی ہم مادے کی تین ٹائپس کو یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ان میں سب سے پہلے سالڈ ہے لیکوڈ ہے اور اس کے بعد ہے گیس ٹھیک ہے جی جو سالڈ ہے جیسے کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں آپ کے بہت سارے سالڈ فرم میں پائے جاتے ہیں سبسٹانسز جیسے کہ لوہا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم لیکوڈ کی سائیڈ پر آتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکوڈ جو ہے اس میں آپ واٹر کی اگزمپل لے سکتے ہیں گیس کی اگزمپل میں آپ اکسیجن لے سکتے ہیں کوئی بھی گیس لے سکتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں فرمز کو آپس میں انٹرچین کیسے کیا جا سکتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ واٹر کی اگزمپل لے رہے ہیں سو واٹر میں سب سے پہلے ٹمپریچر ہائی کرنے سے وہ گیس بن جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ لیکوڈ بن جاتا ہے ٹمپریچر کم کرنے سے اور پھر گیس ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ مادہ نہیں ہیں جیسے مثال کی طور پر لائٹ مادے کی کوئی بھی فارم لے لیں جیسے انرجی کی ہیٹ فارم لے لیں اس کے بعد تیسری ٹائپ آپ لے سکتے ہیں ساؤنڈ کسی بھی طرح کا ساؤنڈ جو ہے وہ مادہ یا میٹر نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد آپ ڈریمز کی بات کرتے ہیں جیسے کوئی انسان سو رہا ہے اس کو خواب آ رہے ہیں تو خواب کوئی وجود کوئی existance نہیں ہے فیزیکل کوئی existence نہیں ہے پھر اس سے ہم بولتے ہیں کہ ایسے جو چیز آپ سوچ رہے ہیں وہ exist فیزیکالی نہیں کر رہی اس لئے ہم بولتے ہیں وہ میٹر نہیں ہیں ут یہ ساری بات کرتے ہیں یا ساتھ فیدا کی سمجھا گئی ہوگا کہ میٹر کیا ہے اور کون سی چیزیں میٹر ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں میٹر نہیں ہوتی اب ہم آگے بات کریں گے properties of matter کی یعنی اب ہم نے بات کی آگے definition chemistry کی ہم نے میٹر کی بارے میں پڑھا اب ہم نے اس کی میٹر کی properties کے بارے میں مین پرابٹیز دو ہیں جیسے مثال کے طور پر physical properties جیسے آپ water کا temperature ہائی کرتے ہیں boil کرتے ہیں پانی کو پھر اس کے بعد وہ اپنی physical state جین کرتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ فیزیکل پراپٹی اس کے بعد ہم کیمیکل پراپٹی کی بات کرتے ہیں تو کیمیکل پراپٹی میں سب سے آسان اگزمپل ہماری اردگیر آپ دیکھتے ہیں پودے اگزسٹ کرتے ہیں جاندار ہیں پودے اپنی خوراک بناتے ہیں تو وہ کس طرح بناتے ہیں جی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کارمیڈ ایکسائیڈ اور وارٹر کی رییکشن سے سورج کی روشنی میں اکسیجن اور گلوکوز پریپیر کرتے ہیں جو کہ ایک کیمیکل چینج ہے جس میں ان کی اگزسٹنس یا ان کی وجود چینج ہو گیا ہے اور وہ ایک نئی چیز میں تبدیل ہو گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیمیکل کمپاؤنڈز جو ہوتے ہیں ان کی کیمیکل کمپوزیشن کیا چیز ہے کمپوزیشن کا ویسے مطلب ہے بناوٹ یعنی کوئی چیز کس طرح سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیمیکل کمپوزیشن کے بعد ہم اس کی ایک آسان سی اگزمپل لیتے ہیں پہلے عام زندگی سے نارمل لائف سے جیسے آپ کو سمجھے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے سالن ہر ایک کے گھر بنتا ہے ٹھیک ہے تو سالن کے انگریڈینٹس جب تک پورے نہیں ہوں گے آپ کا سالن یا آپ کی ترکاری ریڈی نہیں ہوگی جیسے مثال کے دور پر یہاں میں نے آپ کو ایک اگزمپل دی ہے سامنے دیکھیں کہ آپ کی ترکاری میں چیزیں ڈالی جا رہی ہیں انگریڈینٹس ایڈ کیے جا رہے ہیں جب وہ انگریڈینٹس آپ کی اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک نیا پروڈک یعنی کہ آپ کا ایک کری یا سالن تیار ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایڈس موٹھ واترنگ چلیں دی نیکسٹ اب ہم کیمیکل ایگزمپل کے ساتھ کمپوزیشن کو ڈسکاس کرتے ہیں جیسے آپ امونیا کا سٹرکچر آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک نائیڈروجن تین ہائیڈروجن ایٹمز کے ساتھ مل کے بانڈ بنا رہے ہیں اور ایک آپ کے پاس ایک نیا کمپاؤنڈ بن رہا ہے تو یہ اس کی ہوگی کیمیکل کمپوزیشن اس کے بعد نیکسٹرکچر آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ وارٹر کا ٹھیک ہے جی تو وارٹر کی سٹرکچر کے گوھر سے دیکھیں تو وارٹر میں ایک ہائیڈروجن ایٹم دو ہائیڈروجن ایٹم ایک آکسیجن ایٹم کے ساتھ کمبائنڈ ہے جڑے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ایک وارٹر کا سٹرکچر بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم بات کریں گے کیمیکل سٹرکچر کے بارے میں کیونکہ دیفنیشن میں ہم نے سٹرکچر کو بھی ڈسکاس کیا کہ آپ چیزوں کے سٹرکچر کو بھی پڑھتے ہیں کیمیسٹری کے اندر تو کوئی چیز کس طرح سے بلڈ اپ ہوتی ہے کوئی چیز کس طرح سے بنی ہوتی ہے اور کن کے ان چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے بننے کو بولتے ہیں کہ ہم اس کا سٹرکچر دیکھ رہے ہیں اس کے پارٹس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد جیسے اب ہم اس کی بھی دو ٹائپس لیں گے ایک ہم ڈیلی لائف سے لیتے ہیں اور ایک کیمیکل اگزمپل لیں گے ڈیلی لائف میں جیسے آپ کی ایک گھر کا سٹرکچر دکھایا گیا آپ کو پتا ہے کہ ان کے چیزوں سے گھر مل کے بنا ہوا اور کتنی مطلب چیزیں مل کے آپس میں کھڑی ہوئی ہیں اور گھر بنایا اب ہم کیمیکل اگزمپل لیتے ہیں تو کیمیکل اگزمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے نیٹروجن کا سٹرکچر ہے نیٹروجن آرڈروجن کس طرح سے کن کن پوائنٹس پر آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک سٹرکچر کمپلیٹ سٹرکچر آف امونیا بنا اب چونکہ اب کیمیسٹری کی ڈیفنیشن ہم نے کلیر کر لی ہے ساری چیزوں کا ہم نے ایک ایک علیدہ علیدہ جو جو ٹیزین ڈیفنیشن میں شامل تھی ان کو علیدہ علیدہ کر کے ہم نے ڈسکاس کر لی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیمیسٹری کا ڈیلی لائف یا نارملی لائف میں کیا رول ہے بیسیکلی آپ بولتے ہیں کہ کیمیسٹری جو ہے وہ زندگی میں ہر ایک جگہ پہ یوز ہو رہی ہے جب وہ ہر ایک جگہ یوز ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیمیسٹری is a life جیسے مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ پہلی اگرمپل ہم لیتے ہیں کہ برننگ آف ہوت لکڑی ایک جلتی ہے ایک رییکشن ہوتا ہے اس رییکشن کو ہم کمبسچن بولتے ہیں تو اس کمبسچن کو ہم کیمیکل رییکشن بولتے ہیں کیمیکل رییکشن آپ کے پاس یہاں پہ اگزمپل میں آ گیا اور آپ کو ایک جلتی ہوئی لکڑی بھی دکھائی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپ کے پاس اگزمپل آ گیا تو کیمیسٹری آپ کو ایک اگزمپل یوز ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ جلنے کا عمل کتنا ایک ضروری ہے ہماری زندگی میں ہماری لائف میں اب ہم نیکسٹ اگزمپل کی طرف چلتے ہیں جی تو نیکسٹ اگزمپل ہمارے پاس ہے جی یہاں پہ کہ آپ اکسیڈیشن رییکشن کی بات کریں آپ کو پتہ ہے ہم لوگ خوراک کھاتے ہیں خوراک جسم میں جاتی ہے جسم اس خوراک کا جو پارٹس ہیں ان کو اکسیڈن فرام کرتا ہے بلڈ اکسیڈن پیپڑوں میں اکسیڈن جاتی ہے پیپڑوں سے خون کو تو وہ بھی ایک کیمیکل رییکشن ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن ہماری لائف میں کتنی امپورٹنٹ ہے اور میڈیسن جو ہیں وہ بیسیکلی میڈیسن کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں تو کیمیسٹری جیسے سپرین کا سٹرکچر آپ کو سکرین پر سامنے نظر آ رہے اس کے بعد ہم نیکسٹ ایکزمپل کی طرف چلیں گے آپ کو سکرین کا سٹرکچر نظر آ رہے آپ کو پتہ ہے کہ دوائیاں جتنی بھی ہیں ساری کیمیکل ہوتی ہیں نیکسٹ ایکزمپل میں آپ کو میں بتاؤ کہ آپ جیسے مثال کی طور پر پلاسٹک کی بات کرتے ہیں پلاسٹک آپ کو پتہ ہے آپ ساکس پہنتے ہیں سویٹر پہنتے ہیں تو وہ ہر قسم کی ٹیکسٹ ٹائلز میں واہ جاتا ہے اور بنانے میں بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اس لیے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ کیمسٹری جو ہے وہ ہر جگہ میں وجود ہے اور جو زندگی ہے آپ کی وہ کیمسٹری کیمسٹری